موضوع سے مطالق جو آپ کے سوالات ہوں اچھا یہ بتائیے کہ آج آج لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں آج سے ستر سار اسی سال پہلے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ٹیکنیکلی آج ہی ٹیکنیکلی چلو ٹیکنیکلی ہی مان لیتے ہیں آج زیادہ بہتر استیتی ہے کہ تب پہلے بہتر استیتی تھی لوگوں کے بولنے کا اور جو اس لحاظ سے پوچھ رہا ہوں میں فیٹ ٹیکنیکلی ہی کروں گا سر ٹیکنیکلی آج بہتر ہے لیکن ہو سکتا ہے اس ٹائم اگر اس سمائے حالت یہ دی کہ کوئی اگر کہہ دیتا ہے اس سمائے گاؤں میں گاؤں کا تو حال یہ تھا صاحب کہ مطلب لوگ مانتے تھے کہ آپ پیدا ہی ہوئے ان کی لاتھ کھانے کے لیے آج کم سے کم کھڑے ہیں تھانے تک جا رہے ہیں ممکن ہی نہیں تھا لیکن اس سمائے یہ دیش کھڑا ہو گیا کیوں کھڑا ہوا تھا قربانی تھی اس نے انہی لوگوں نے دی کسی جو ہمارا میڈل کلاس ہے وہ سب سے پیچھے تھے تب بھی انہوگری کرتا تھا آج بھی کر رہا ہے آپ دھیان سے دیکھئے تو جتنے لوگ ہیں جت کے پاس آج بھی خطاب میں وہ لگاتے ہیں وہ سب انگریزوں کے ساتھ تھے 1857 کے بعد اس دیش میں کوئی راجہ نواب نہیں بچاتے تھے جو آج اپنے کو کہتے ہیں وہ دراصل انگریزوں کے گلام تھے پٹھو تھے 1911 کے جو یہاں پہ دربار ہوا تھا دلی میں وہاں سلام کیا تھا انہوں نے وہ سب خلاف تھے تو کون لوگ تھے جو کھڑے ہوئے جو سب سے کمزور آدمی تھا اس دیش کا وہ کھڑا اور وہ ہر جات کا تھا ہر مذہب کا تھا اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نہیں تھا سب لوگ تھے اور اس سمیں ملک کا ایسا تصور بھی نہیں تھا دراصل ملک تھا ہی نہیں اگر آج کے حساب سے اندیکھیں ایک ملک بنانا تھا اور وہ جو فریڈم سٹرگل کے بیچ میں جو کیسا ہونا چاہیے ملک اس کے جو سپنے پیدا ہوئے اور ان سپنوں میں بڑی ٹکراہٹ تھی ایک طرف آپ نے دیکھا کہ پاکستان بھی بنا ایک طرف ہندوستان بھی بنا اس میں بحثیں تھیں پھر بھی جو ملا جیسے ملا جیسے ہوا آگے 26 جنوری 1950 نا اور اس کے بنیاد میں ایک کتاب ہے اس سمیدھان ہے جو آپ کو حق دیتی ہے کہ آپ اس میں بدلاؤ کر سکتے ہیں وہ کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو آپ بدل نہیں سکتے اس میں آپ بہتر کر سکتے ہیں اپنے سمیے کے ساتھ یہی چنوٹی ہے نا جو لوگ آج یہ کہہ رہے گا ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانے گے اب یہ ہمارے آپ کا معاملہ نہیں ہے یہ انڈین اسٹیٹ کا معاملہ ہے اگر انڈین اسٹیٹ کو رہنا ہے اس کو اپنا اقبال بنایا رکھنا ہے تو ان سب کو جیل کے اندر کرنا پڑے گا آپ ایک سسٹم ہے سپریم کورٹ ہے فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ہے اسے ماننا ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو اگر پدماوت کو بینڈ ہٹا دیا سپریم کورٹ نے اور کہا کہ آپ اگر سنسر بورڈ ہے سنسر بورڈ نے کسی چیز کو پاس کر دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو روپنے والے اب یہ انڈین اسٹیٹ پہ ہے اگر اس کے باوجود راج سرکاریں نہیں چلنے دیتے ہیں سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کرتے ہیں تو پہلی بات تو کہ دھارہ 356 کا استعمال ہونا چاہیے ان کی سرکاریں برخواست ہونی چاہیے کیونکہ آپ کانون نہیں لاغو کریں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہی بات ہوئی کہ پھر تو ڈیموکریسی ختم پھر تو کچھ بھی ہوگا پھر تو ایک دم سیویل وار والی استثیتی ہے پھر تو ملک نہیں رہا ملک اسی لئے ملک ہے کہ سب لوگ مانتے ہیں کہ کل بابری مسجد کا فیصلہ جو بھی ہو اس کو ماننا پڑے گا جو نہیں مانے گا وہ اس ملک کے خلاف اس کا دشمن ہے سیدھی سی بات وہ نہیں چل پائے گا آپ کی بات میں مانتا ہوں میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں سوال ہے کہ اب اس کا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ابھی دیکھئے گجرات میں ویجی پی ہرتے ہرتے بچی ہے دیکھئے ای وی ایم ہے ہاں اور ہو سکتا ہے دیکھئے ای وی ایم کو لے کر بہت سے سوال ہیں ہم اس طرح سے نہیں کہیں گے کہ ای وی ایم پوری طرح گڑ بڑ ہے اور یہ بھی نہیں کہیں گے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے مطلب کیسے کہہ دیں کیونکہ ای وی ایک ٹیکنیک اس میں جو ہے وہ آسان نہیں ہے اس کو اس طرح سے کر پانا کیونکہ وہ کسی اس سے جڑی نہیں ہوئی ہے وہ ہے ہو سکتی ہے ایسی بھی باتیں ہیں اب سوال ہے کہ اس کے پاپجود لوگ سرکار بنا رہے ہیں ڈلی میں ہم نے دیکھا ارے بھائی یہی نہیں ڈلی میں کیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اب پھر تو مان کے گھر بیٹھ جائے جائے مال یہ سب ہے مالی جی آپ کی بات بھی صحیح تو اس کا توڑ ہی تو نکالنا پڑے گا یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہماری ای وی ایم میں کیا گڑ بڑیاں ہیں اور جہاں جہاں تک ہیں بھائی اسی ڈلی میں آپ نے سرسر سیٹے اسی ای وی ایم سے کیسے جیت لی نہیں تو کیا اس جذبے کو دیکھ یہ بھی صدر گئی مجھے نہیں لگتا اگر تکنولوجی دیکھیں ای وی ایم سے دیکھیں ای وی ایم سے تھوڑا بہت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ دور سے کنٹرول نہیں ہو سکتا وہ وہیں سے کھیل ہو سکتا وہیں پر ہے تو ہائیڈ بیر کے لیے تو وہاں ہونا پڑے گا آپ ریموٹ سے نہیں کر سکتے تو وہیں پر ہے اگر بودھ کے سب لوگ بگ جائیں تو ہو سکتا ہے تو وہ تو پیپر بیلٹ میں بھی ہوتا تھا پیپر بیلٹ میں آپ جانتے ہیں پورے بودھ کے بودھ لوٹ لیے جاتے تھے مارتے تھے ایک طرف سے سب کو سب کے نام پر ٹھپا لگاتے تھے تو آپ جتنا طاقت پر ہوں گے آپ مطلب جنتہ جبنی سجگ ہوگی جتنا آگے تک پہنچے گی اپنے سب اپنے اس کے لیے لڑے گی آخری منٹ تک موجود رہے گی پنجاب میں کتنی پوری طرح رہی لوگ پنجاب میں وہاں بھی ایوی ایوی ایم تھی تو دیکھیں ایوی ایوی ایم مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایشو لیکن جب تک آپ یہ نہیں ثابت کر دیں کہ بھائی باہر سے بیٹھ کے کوئی ریموٹلی کنٹرول کر رہا ہے تب تک اس کو شاید اتنا وہ ماننا یہ راجتک لوگوں کی بات بیس کروڑ روپیہ کھڑ چھوا تھا وہاں پہ دوسرے ان کے اس کو ہرانے کے لیے اس کو دیا گیا ایسا سنا میں لیکن وہ جیت کے آ گیا جس بندے کو دو سال پہلے کوئی جانتا نہیں تھا اس لیے کہ اس نے بہت بنیادی چیزیں پکڑ لی اس نے کہا گائے کے کچھ اپنے پاس رکھو ہمیں زمین دے اس نے اس بنیاد پہ چھوٹ کی اور سوسائیٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تو وہ جیتا اور جیت کے وہ گھوم کے وہ ان کو پریشان کر رہا ہے تو پیسہ بہت بہت بڑی چیز ہے اس سسٹم میں لیکن پیسہ اتنی بھی بڑی چیز نہیں ہے کہ آدمی کو یا پورے ملک کی جذبے کو ہرا دیں پیسہ ہوگا بڑا ہے ٹھیک لیکن جس دن لوگ تیہ کر لیں گے تو تیہ کر لیں گے اندرا گاندھی میں رائی بریلی کر رہنے والے اندرا گاندھی کے سمیں جب ہوا کہ وہ ہار گئی ہیں تو ڈیم چاہتا تو ان کو جیتا دیتا ڈیم کا نام تھا ویروت پیلوترہ اور پہ بہت پریشر تھا ایسا پتایا جاتا ہے پر نہیں اس نے ہونے دیا دیکھیں اس کا رشتہ بہت کچھ بھارت کے سمیدھان سبھا کی بحث سے ہے اس کا رشتہ پاکستان کے بننے سے بھی ہے اس کا رشتہ بہت ایسی چیزوں سے ہے لیکن آپ دیکھیں گے جسٹس سچر کمیشن نے کیا کہا اگر ایک جسٹ سوسائٹی ہوگی مطلب جہاں پہ نیائے کو مہتو دیا جائے گا تو اس سمیہ ایوین مسلمانوں کی اور سے بھی یہ سوال آیا تھا کہ ہمارے آجات ہی نہیں ہے آپ سمجھ لی جی چیزیں بہت بدلی ہیں اس سمیہ سے آج تک اس سمیہ بہت ترک دوسرے تھے ایک وہ بھی سمیہ تک کسی کو پچھڑا کہہ دیجئے تو مار دے آج برامڑ تھاکور بھی کہہ رہے ہیں ہم کو پچھڑے شامل کرو ریزرویشن چاہیے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ لگاتار جیسے جیسے دباؤ بڑھ رہا ہے جیسے وہاں پہ ملا تو ایز ای کومیونٹی ملے آپ کا جو بات ہے وہ ایک آگے کی بہث ہے اور وہ آسان نہیں ہے کیونکہ اس کے میں نے کہا بہت لمبا لیکن ابھی جیسے تلنگانہ میں بیچ بیچ میں اس طرح کی خوشی سے ہوتی رہتی اب اس کو سپریم کورٹ کے لئے گزرنا آپ کو اسی اس سے سپریم کورٹ ہے یا سنسد ریزرویشن کے نام پہ جتنا بیوکوب بنایا گیا کسی کے نام پہ آج حالت ہے 96% سرکاری نوکری ختم ہو چکی یعنی نوکری نہیں بن رہی ہے یہ کسی کی چند رہی ریزرویشن ہونا چاہیے سب کو ملنا چاہیے جو بھی لیکن نوکری بھی تو نہیں چاہیے کوئی ہزار ہوں لوگ تھے آج آدھے سے بھی کم ہو گئے تو اگر نوکری نہیں رہے گی آپ کے سسٹم میں ریزرویشن ملنا جنریشن ریپلائیمیٹ جنریشن نہیں رہے گا تو ریزرویشن ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر ریزرویشن نہیں ہے اور سب کچھ پرائیویٹ کر دیجی تو بیوکوب بنانے کچھ سے بہتر طریقہ کیا ہے آپ جو بات کہ رہے وہ میرے میں کہ بات تو پورے دیش کی پولیٹکس سے جڑی ہوئی ہے دوسرا مجھے آپ پترکار مان کہ بات کری کیا ہوں مجھے دے ناؤ میں بھی دے میرے پاک بھی کچھ جانکاریاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ اگر کہ رہے ہیں کہ بہت بڑا نیا تو مجھے ماننے کوئی ہو نہیں ہے اب یہ تو جسٹس ہونے کے بات پتا چلے گا کم سے کم سن رہے یہی بڑی بات ہے اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہو جس بیٹے نے چھتھی لکھی ہے کہ ہم سے سو مطلب ہماری جان خطرے میں اور موہیش شاہ جو چیف جسٹس سے گھر آئے تو اب یہ تو جب فیصلہ ہوگا تب ہی آپ کہ سکتے ہیں انصاف ہوا کے نہیں ہم اتنے ضرور امید کر سکتے ہیں کہ اگر دیپک مشرا انسان ہے مطلب تو اگر ذرا سے بھی شرم لیا ہے تو اتنی آسانی سے اب جسے کل انہوں پر پتما وطی پہ انہوں نہیں فیصلہ دیا تو ان پہ جو پریشر ہے نا وہ کم نہیں ہے دیماغ کی نصف جائے گی جو جو گورنمنٹ آئے گی اس پر ہے جو گورنمنٹ تھی اسی کو اندر کر دی نا چاہیے تا بہن کا سوال جی جی بلکل آپ تو بولی نہیں جی جی بہن کیسے مطلب مر جائیں کیا کریں بھئی آپ کو کوئی کوئی ہم کو کوئی ہم کو اوپر سے اللہ سے بھگوان سے ایسا حکم تو ملا نہیں کہ خبر کام کریں کوئی ہم پہ مطلب ایسا فرض تو ہے نہیں ہم تو بھائی ایک پیشہ سنویے آپ کپڑا سلاتے ہیں درجی کو پیسہ دیتے کبھی پیسہ مانگ رہے نہیں مانگ رہے کام والی کو بھی پیسہ دیتے آپ لیکن نیوز والے چاہتے مفت میں کرتا رہے کیوں سب پیلر سب پیلر کھوکلے ہو گئے اگر میڈیا ارگنیشن کسی پونجی پتی کے پیسے سے نہیں چلے گا اور جنتا کے پیسے سے چلے گا میں یہ نہیں کروں کہ ہم کو کوئی الگ سے پیسہ دیجئے نہیں آپ جو لوگ امانداری سے کام کر رہے سپورٹ ہی کریے تاکہ وہ بھوکے نہ مر جائے جیسے میرا میڈیا ویجل میں نے ایک پیمنٹ گیٹوے لگایا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ ہم لوگ اچھا کام کر رہے تو آپ زیادہ نہیں 200 روپیہ مہینہ دے دیا کریے 2400 روپیہ سال میں بہت بڑی اور اگر ہمیں 1000 لوگ بھی ایسے مل گئے تو ہمیں کسی کچھ کرنے ہی ضرور روپیہ مہینے میں لوگ ڈال روٹی کھائیں گے چار پانچ لوگ جیون چلا لیں بچے کے فیس ہمیں بھی دے نہیں ہے اب اگر ہم کو نہیں ملتا حالان کہ دو سال سے ہم نے کسی سے ویژی پن نہیں لیے اور ہم کو اس قدر سہیوغ مل رہا کہ کل بھی آیا ہے 10 روپیہ کا سوچ آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا جیسے لوگ جان دے دیں ہم دے رہے کیونکہ ہم اس کے لئے کچھ کر نہیں سکتے ہم ہم ہماری فطرت بے سمسیہ ہے ہم بناوٹ بے کچھ گڑبڑی ہے کہ ہم یہی کریں گے لیکن ہم دوسرے سے نہیں کہ سکتے ہم دو ساتھ ہی نہیں رکھ سکتے اور کہ کہ تم بھوکے رہ کے کام کرو ہمارے ساتھ تو اس کے لئے ہمیں کچھ پیسے چاہیے اب ہم پیسہ کہاں سے ایک طریقہ ہے کہ جس کا ویجیابن لیں گے اس کے ساتھ ہمیں پھر اس کے سامنے جھکنا پڑے گا اور جب آپ سے مانگتے تھیوری میں یقین نہیں رکھتا کہ تگریہ اس لئے روئے کہ یہ خبر دبانی تگریہ کیوں روئے ہم سب جانتے اور ان کی ہوا کیوں ٹائٹ یہ بھی پتا لیکن کانسپیریسی یہاں ہوتی ہے کہ میڈیا اس خبر کو دوسری خبروں سے زیادہ توجہ دیتا ہے جو نہیں مطلب جو لوگ بیٹھے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آج کیا کیا خبریں اور کس کو گرانا ہے کس کو اٹھانا ہے صبح کوئی ٹویٹ کر دیتا پہلے تو جانا بھی پڑھتا تھا اب تو ٹویٹ کر دیا کسی نے اس کو لے کے دن بھر آپ چلاتے رہی اور دیکھئے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ مینوفیکچرنگ کنسنٹ ہے دنیا کے بہت بڑے دارشنک ہیں زندہ جنہیں مانتے ہیں فیلوسفرز میں سب سے بڑے نوم چومسکی ہیں امریکہ میں ان کی بری تھیوری ہے اس کو کہتے ہیں مینوفیکچرنگ کنسنٹ یعنی آپ جو قصے کہانی ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں وہ صرف اس لئے نہیں ہے کی بس وہ دکھائی جارہی ہے وہ ایک تو اپنے سمی کی بحث کیا ہو اس کو طے کرتے ہیں اور آپ دماغ بناتے ہیں آپ کو خاص طرح چیزیں بتا کے آپ اسی طرح سوچنے رکھتے ہیں اگر آپ صبح سے شام تک ارنوں کو دیکھیں گے تو پاگل ہو جائیں گے اگر آپ صبح شام تک دیکھ لیجئے تو آپ کو جانا پڑے گا کسی اس کے پاس اور آپ اپنے بچے سے بھی تمیز سے بات نہیں کریں گے آپ کہ انسان نہیں رہ پائے گے تو وہ آپ اثر ڈالتا نا کیونکہ آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں آپ کے دیمار کی بناوٹ چیزوں پر سہمت ہی کر لینا یعنی اسی روپے کلو پیٹرول بک رہا اس دیش کے علاقوں میں یہاں بھی 75 گا اس پاس ہے پھر بھی سب لوگ شان تھے جو 60 روپے میں ناچے نہیں لکھتے تھی سڑک پہ اس لئے کہ میڈیا اس دیش میں بتا رہا چلا رہا وہ صحیح ہے کنسی یعنی سہمتی کسی پر وہ صحیح ہے یہ بات بتا رہا رات دن اگر وہی یہ بتانے لگے کہ آگ لگی ہوئی ہے چوری کر رہا ہے پیسہ کھا رہا تو جیسے منموحن سنگھے سوئے آخری دو تین سال پیلو جھنڈا بھی ہے اس میں یا تو اس کو پھوڑ ڈالی اس کا علاج کر یا اس کو دبائے رکھ یا آپ پر ہے لیکن اصلی چیز ہے جو میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی چیز اس دیش کی عوام سے بڑی نہیں ہے کوٹ انصاف کے لیے ہے اور اگر انصاف نہیں ملتا ہے تو ایسا کوٹ بھاڑ میں جائے یہ نہیں چاہیے اس کی سا کی ہمیں پروا کیوں جو انصاف کی پروا نہیں کرے اور یہ ہمارے کونسٹیوشن کا اہد ہے سپریم کوٹ کا سممان اسی لیے ہونا چاہیے کہ وہ سپریم کوٹ ہے اور وہ ہمیشہ انصاف کرے جب وہ انصاف نہیں کرے گا تو اس کے لیے ہمارے من میں اس کو دم ہٹا دینا چاہیے تو یہ کوئی کوئی ہمارے گھر کا معاملہ نہیں ہے کہ کسی بھائی نے لڑکی چھیڑ دی اس پر بات نہ کرو اس کو بچا لی جاؤ کسی طرح اور جب بھی لڑکے ایسے بچائے جاتے بعد آپ پر سے رہی بات کہی ہے انہوں نے جو بات کہی بہت گمیر ہے اور جسٹس گوگئی نے اپنا سپریم کورٹ جج بننے کا موقع پر لگا دیا ہے لیکن سرکار پر کہے کہ نہیں بنائیں گے لیکن جسٹس گوگئی نے تو یہ رسک لیا ہے تو جو سوال اٹھائے گئے ہیں ان تاکہ انہوں نے سوال اٹھایا تو اس لئے اٹھایا کہ ان کا پرسنل کچھ ہے یہ غلط ہے اس لئے بات ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے ڈیموکریسی ہے یہ کوئی راج سنطر نہیں ہے کوئی نوابی نہیں ہے باشاہت نہیں ہے اور ڈیموکریسی میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے موسیقی